بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزار دیں انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے انہی مقدس اور محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی محترم نام حضرت سیدہ رابعہ بسری کا ہے حضرت رابعہ بسری قیامت تک کی خواتین کے لئے مشل راہ ہیں لہٰذا اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت رابعہ بسری کون تھی انہوں نے شادی کیوں نہیں کی اور حضرت رابعہ بسری زنا سے کس طرح بچی اور ہاں رابعہ بسری کی گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار کا انوکھا اور سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس ویڈیو کے آخر میں حضرت خواجہ حسن بسری کی کرامات اور سیدہ رابعہ بسری کی کرامات کا بھی ذکر کریں گے ناظرین یہاں سب سے پہلے جان لیجئے کہ حضرت رابعہ بسری بڑے اونچے درجے کی تابعہ ہیں تابعہ وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو یہ ملاقات کسیر مدد کے لیے ہو یا قلیل کے لیے صحابی اور تابع دونوں طبقات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے خوش خبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا اور اس کے لیے بھی خوش خبری ہے جس نے اسے دیکھا اس نے مجھے دیکھا پیارے دوستو حضرت رابعہ بسری ایک پردہ نشین مخدومہ اور خلوص کا پیکر تھی عشق الہی کی آگ میں جلنے والی یہ خاتون مریم ثانی تھی حضرت رابعہ بسری کا یہ مقام تھا کہ حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اگر آپ نہ ہوتی تو حضرت خاجہ حسن بسری واض نہیں فرماتے تھے خواتین میں جو اولیاء اللہ گنری ہیں ان میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں اتنا زیادہ پیواست ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا زیادہ مستغرق رہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے اکثر و بہتر اوقات میرا آپ کی طرف دھیان نہیں جاتا اور آپ کی محبت مجھے اپنے دل میں زیادہ محسوس نہیں ہوتی جتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے تم جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق رہتی ہو وہ بھی میری محبت ہے لہٰذا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کا مقام تصوح میں جس قدر بلند مقام ہے اس قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردہ افواہ میں ہیں یہ ایک حیرت انگیز اتفاق ہے کہ ہر ایک قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کی سن پیداش کا ذکر نہیں کیا البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کی ولادت ستانوے ہجری لکھی ہے آپ کے والد کا نام شیخ اسمائیل رحمت اللہ علیہ تھا جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے لیکن کناعات کی دولت سے ملا مال تھے آپ چونکہ خود متقی اور پرہزگار تھے لہٰذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر ناشکوا تھا اور نہ ہی شکایت آپ پیکر و تسلیم و رضا تھے ہر حال میں اللہ کا شکر گزاری اور توقع و کناعات کی دولت پر خوش تھے حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے شیخ اسمائیل رحمت اللہ علیہ کے ہاں تین بیٹیاں تھیں چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں اس لیے آپ کا نام رابیہ رکھ دیا گیا عربی زبان میں رابیہ چوتھی کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت رابیہ بسریہ آدھی کلندر تھی اور بسرہ شہر میں متولد ہوئیں تو اس لیے بسری کہلائیں آپ بہت زیادہ عابدہ زاہدہ سابرہ شاکرہ اور کشف و کرامات والی تھی بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی مجلس میں فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے حضرت رابیہ بسریہ کی زندگی خواتین کے لیے مشل راہ ہے جس پر چل کر نہ صرف دنیا بلکہ اپنی آقبت بھی سوار سکتی ہیں آپ ایک متقی اور متوکل بزرگ حضرت شیخ اسماعیل کے ہاں پیدا ہوئیں آپ کی ولادت کے وقت گھر میں فاقوں کی نوبت تھی لہٰذا آپ کی والدہ نے حضرت شیخ اسماعیل سے کہا کہ کچھ پڑوش سے کرد لے لیں تاکہ یہ مشکل وقت گزر جائے آپ کے والد محترم نے مجبوری کے عالم میں آدھی رات کو پڑوشی کے دروازے پر دستک دی کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے اس نزدیک غیر اللہ سے سوال کرنا غیرت ایمانی کو گوارا نہ تھا پڑوشی نیند میں تھا اس نے دروازہ کھٹکنے کی آواز نہ سنی اور نہ ہی اٹھ کر دروازہ کھولا بس آپ خالی ہاتھ واپس لوٹائے تو آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئی شیخ صاحب پریشانی کے عالم میں سو گئے خواب میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے بیٹی کی ولاد پر مبارک بات دی اور فرمایا اسماعیل پریشان نہ ہو تیری یہ بچی عارفہ کامل ہوگی اگر مالی پریشانی ہے تو صبح آکے میں بسرہ کے پاس جانا میری طرف سے خط دے دینا کہ تم مجھ پر ہر روز سو مرتبہ اور ہر جمرات کو چار سو مرتبہ درواز شریف بھیجتے ہو اس جمرات کو توفہ دینا بھول گئے ہو اس لیے چار سو دینار بطور کفارہ خط دینے والے کو دے دو صبح جب شیخ صاحب خط لے کر خاکے میں بسرہ عیسیٰ کے پاس گئے تو اس نے نیایت متبانہ انداز میں شیخ صاحب کا شکر ادا کیا شیخ صاحب کا شکرانہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا اور اسی خوشی میں ایک ہزار دینار غربہ میں تقسیم کیے اور چار سو دینار شیخ صاحب کو دے دیئے حضرت رابعہ بسری پانچ سال کی تھی تو والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا آٹھ برس کی عمر میں بسرہ سخت قہد کا شکار ہو گیا اور کسی شکیو القلب نے پکڑ کر آپ کو بسرہ کے کسی حاکم عتیق کے ہاتھوں بیش دیا آپ کا حاکم بہت ظالم تھا جس کی وجہ سے حضرت رابعہ بسری کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ نے ہر دکھ کو صبر و استقامت سے برداشت کیا ایک رات چھوٹے سے کمرے میں مٹی کے دیئے کی روشنی میں ایک خوبصورت بالک لڑکی اللہ کی بارگاہ میں نہایت خشوہ خصو سے ذکر الہی اور فکر میں مشغول تھی کہ اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی اس نے کمرے میں روشنی دیکھی تو اٹھ کر ایک چھوٹے سے سراخ سے اندر جھانکنے لگا اس وقت وہ لڑکی جس کا نام رابعہ تھا نہایت آجزی اور انکساری سے کہہ رہی تھی کہ اے آقا ملحاکمین میں یتیموں میں مبتلائے مصیبت ہوں غلامے کی زنجیروں نے مجھے جکڑ لیا ہے دکھ درد برداشت کر رہی ہوں لیکن اس کے باوجود سبر میری منشاہ اور مقصود تیری رضا جوئی ہے اے رب العالمین میں قلب و روح سے تیری اطاعت کی تمنائی ہوں مجھے رات کو سکون تیری عبادت سے مجسر آتا ہے مگر بے بس اور لاچار ہوں میں ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے نہ ہٹتی مگر تم نے مجھے کسی غیر کم حکوم بنا رکھا ہے جب حاکم نے اندر کی طرف جھانکا تو محسوس ہوا جیسے رابعہ کے سر پر کوئی نورانی چراغ روشن ہو جس سے سارا کمرہ نور بنا ہوا ہے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی آقا نے دلگیر آواز میں کہا کہ رابعہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں آج سے تو آزاد ہے دل چاہے تو میرے پاس رہ سکتی ہو اگر کہیں جانا چاہو تو مالے کو مختیار ہو حضرت رابعہ بسری کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا اللہ تعالی نے اس کی فریاد سن لی تاہم ایک ظالم حاکم سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ رابعہ بسری بسرہ سے ایک بڑے علم مرکز کوفہ کو چلی جہاں اس وقت کے بڑے علماء موجود رہتے تھے وہاں آپ نے قرآن پاک کا حفظ کیا اسرار فقہ و حدیث و تفسیر کو خوب سمجھا بہت سی احادیث سے مبارکہ پڑھی کیونکہ ان دنوں حدیث کی بنیاد پر تعلیم تھی تعلیم سے فراغت کے بعد وہ دل و جان سے عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئی جب وہ سوتی تو تھوڑی دیر کے بعد بڑھ بڑھا کر اٹھ بیٹھتی ہاتھ پھیلا کر کہتی کہ اے پروردیگار تیری مخلوق بسترو میں دراز عمر ہے اور بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں ہر دوست اپنے دوست سے مہوے خلوت ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں تمام رات عبادت میں مصروف رہتی باوقت فجر قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور دن چڑھنے تک مناجات کرتی رہتی پھر کہتی کہ اے اللہ رات بیٹھ گئی کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تُو نے میری صلاحات قبول فرما لی ہے کہ نہیں تیری عزت و جلال کی قسم میرا یہی طریقہ رہے گا جب تک تُو مجھے جواب نہیں دے گا اگر تم مجھے اپنے در سے دھتکار بھی دے گا تو میں نہ ہٹوں گی کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گھر گیا ہے اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں اسے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا وہ تھوڑی سی غزا اور تنگ دھاپنے کے کپڑوں پر بھی کنات فرماتی تھی اپنی جوانی رضا الہی کے لئے وقف کر دی حضرت رابعہ بسری دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑتی تھی لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میری منشاہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے میں حادی برحق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لئے ایسا کرتی ہوں تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکیں کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو اس کا عمل کیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رابعہ بسری کا مقصود تھا اور روزی رضا ملاقات کی فکر مند نہیں تھی اکثر کہا کرتی تھی کہ میں جنت کے لئے عبادت نہیں کرتی بلکہ محبت کی وجہ سے کرتی ہوں حضرت رابعہ بسری نے جب زہدانہ زندگی کی ابتدا کی تو اس وقت اور بعد میں بھی شادی کے پیغامات آتے رہے لیکن آپ نے انکار کر دیا ایک وقت حضرت عبدالواحد بن زہد نے جو علم و تصوف میں حضرت رابعہ بسری کا ہم پلہ تھے شادی کا پیغام دیا تو آپ نے اسے ایک عرصہ تک اپنے گھر نہ آنے دیا کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ جو مجھے تین باتوں سے چھڑا دے تو میں اس سے شادی کروں گی استفار پر فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے میرا نامہ عمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور تیسری بات یہ کہ جب روز محشر دہنے ہاتھ والے بطرف جنت اور بایاں ہاتھ والے بجانے میں جہنم جائیں گے تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گی اس پر کہنے والے نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے تو حضرت رابیہ بسری نے فرمایا کہ بس یہی بات ہے مجھے ان باتوں کی فکر ہے لہٰذا میں اپنے شوہر کے لئے کیوں کر وقت نکال سکتی ہوں حضرت رابیہ بسری کے ایمان و استقلال کی جو کیفیت تھی اس کو بیان کرنا مشکل ہے ایک دفعہ آپ دوران نماز ہو گئی اتنے میں ایک چور آ گیا اور چادر اٹھا کر چل دیا جیسے ہی وہ باہر بڑا تو اس کو دروازہ نظر نہ آیا اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو وہ دروازہ نظر آ گیا تین دفعہ ایسا ہوا زور کی آواز آئی کہ اب بھی تو باز نہ آیا تو دائمی اندے ہو جاؤ گے اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے اس نے اپنے آپ کو ہماری حفظ میں دے رکھا ہے حضرت رابیہ بسری نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملن نافذ کیا ایک بار آپ کے ہاں پانچ درفیش حاضر ہوئے اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا حضرت رابیہ بسری نے اپنے خادم کو الگ بلا کر پوچھا مہمانوں کی توازوں کے لئے گھر میں کچھ کھانے کے لئے ہے تو خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے حضرت رابیہ بسری نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا یہ کہہ کر آپ مہمان درویش کے پاس تشریف لے آئیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی آیا اور صدا دی حضرت رابیہ بسری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے پر بہر کھڑا ہے خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابیہ بسری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں کچھ دیر کے بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے حضرت رابیہ بسری نے فرمایا کہ کتنی روٹیاں ہیں خادمہ نے جواب دیا کہ دو روٹیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو وہ شخص کسی غلط پتے سے ہمارے گھر پر آ گیا ہے اور یہ کھانا ہمارا نہیں ہے خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی تھوڑی دیر بعد خادمہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے حضرت رابیہ بسری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ پانچ روٹیاں ہیں حضرت رابیہ بسری نے پھر جواب میں فرمایا کہ اس بار بھی کھانا لانے والا غلطی سے ہمارے پاس آ گیا ہے اسے کہ دو کہ یہ ہمارا کھانا نہیں ہے پھر تیسری بار ایک شخص کھانا لے کر آیا تو جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ گیارہ روٹیاں ہیں تو حضرت رابیہ بسری نے مسررت کے لہجے میں فرمایا کہ ہاں یہ ہمارا کھانا ہے اسے قبول کر لو خادمہ نے کھانا لاکر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ تین مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے دو افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو آپ نے قبول فرمایا آخر یہ کیا راز ہے حضرت رابیہ بسری نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک کے بدلے دس اور آخرت میں ستر دوں گا اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے دو آدمیوں کو واپس لٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو ایک روٹی دے کر رازے کے عالم سے سودا کیا تھا پھر ایک شخص دو روٹیاں اور دوسرا پانچ روٹیاں لے کر آیا میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں تیسرا شخص گیارہ روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ این حساب کے مطابق ہے اور دینے والے کی شان رضا کو زہر کر رہا ہے دس روٹیاں میری ایک روٹی کے بدلے میں تھی اور ایک روٹی جو میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے واپس کر دی تھی حضرت رابعہ بسری کی زہد و کنات اور توقل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرہ زدہ رہ گئے ایک مرتبہ حضرت خاجہ حسن بسری کو ایک سوئی ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوایا کہ موم کی طرح جہان کی شکل کو روشن کرو اور خود کو جلا سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ پر رہو اور کام کرتے جاؤ اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہوں حضرت رابعہ بسری فرماتی ہے کہ عورت وہ ہے جو خدا سے دل طالب کرے اور جب دل مل جائے تو دل کو ایسے واپس کر دے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے ایک مرتبہ کچھ بزرگ آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتے ہو اس شخص نے کہا کہ آتش دوزک کے خوف سے دوسری نے کہا کہ جنت کے لئے آپ نے فرمایا کہ یہ خوف تمہ کی عبادت تو بہت بری ہے پوچھا پھر آپ کیس کے لئے عبادت کرتی ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے فرمایا کہ پہلے ہمسائے کی تلاش کرو پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے اس لئے جنت و دوزک کا عدم وجود برابر ہے اگر جنت و دوزک نہ ہوتی تو اس کی عبادت نہ کی جاتی کتنا اچھا ہوتا کہ اس کی عبادت اس کے لئے کی جائے سب خاموش ہو گئے آپ ایک مرد کامل کیسی اکل رکھتی تھی مشکل سے مشکل مسئلہ بھی آپ آسانی سے حال کر دیا کرتی تھی آپ کی محفلوں میں بڑے بڑے بزرگ تشریف لایا کرتے جن میں حضرت سفیان سوری مالک بن دینار حضرت سالے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ قابل ذکر ہیں ایک مرتبہ جب رغبت دنیا پر گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت رابعہ بسری نے حضرت سفیان سوری سے فرمایا تم بہتر صوفی ہوتے اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ نے کس چیز میں رغبت دیکھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم باتیں بہت کرتے ہو اسے حضرت رابعہ بسری کی مراد یہ تھی کہ دنیا کی باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جو عام لوگ کرتے رہتے ہیں آپ کی علالت کی خبر پا کر حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی آیادت کے لئے گئی آپ کی اتنی حیبت تھی کہ آپ خاموش رہیں وہاں زبان سے کچھ نہ نکلا آخر آپ کے فرمانے پر سفیان سوری نے کہا کہ آپ اپنی صحت کے لئے دعا کیجئے فرمایا کہ جانتے ہو کہ علالت اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں اور پھر ایسا کیسے کہتے ہو کہ میں اس کی مرضی کے خلاف ایسے کیوں درخواست کر سکتی ہوں کہ دوست کی مرضی کے خلاف ایسا کرنا درست نہیں پوچھا کہ کس چیز کی خواہش ہے فرمایا کہ بارہ برس سے ترکی خورمہ کھانے کو دل چاہتا ہے جو بہت عرصہ فروغ ہوتے ہیں لیکن میں نے نہیں کھائے کہ کنیز نو اور کنیز کی کوئی آرزو نہیں ہو سکتی دراصل سچا عاشق تو محبوب کی مرضی میں اپنی خوشی تلاش کرتا ہے پیارے دوستو حضرت رابعہ بسری بارہ سو سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور ایک آلہ کردار کی عورت تھی جنہیں عرب ہو یا عجم سب لوگ جانتے ہیں دنیاوی لحاظ سے ہر عیبوں میں سے عیب تھے اور نہ وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی کوئی آلہ خاندان کی تھی وہ ایک غلام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ کی بھی بہت اچھی نہیں تھی ناظرین گرامی ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی شادی بھی ہوئی تھی لیکن وہ اولاد کے قابل نہیں تھی بانجھ تھی لیکن اللہ کے بے حد قریب تھی رات کے وقت اپنے خوان سے پوچھتی تھی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں اگر وہ کہتے کہ نہیں تو رابع بسری جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی ازان تک اللہ کی عبادت کرتی رہتی لیکن وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن بسری جو کہ بسرا کے امام تھے خود چال کر اپنی شادی کا پیغام لائے اس لالج میں کہ رابع بسری کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی رابع بسری نے فرمایا کہ میرے چار سوالوں کا جواب دے دو میں آپ سے شادی کر لوں گی میں جنتی ہوں یا دوز کی جواب آیا یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نمبر دو کہنے لگی کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالی قیامت میں عمال نامیں اٹھائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا میرا عمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں کہنے لگے کہ یہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا نمبر تین رابعہ بسری کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا تو کسی کے نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کسی کے گناہ میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں جواب میں کہنے لگے کہ یہ بھی نہیں پتا نمبر چار اچھا یہ بتاؤ کہ جب لوگ پل سراد پار کرنے لگے تو کچھ گزر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے میں پار کر لوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی تو آپ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تو پھر رابعہ بسری نے فرمایا کہ جاؤ مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنی ہے میرے پاس شادی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے ایک دن رابعہ بسری اٹھی سالن پکانے کے لیے تو دیکھا کہ پیاز نہیں ہے کیونکہ نہ کوئی بیٹا تھا اور نہ ہی باپ اور نہ ہی کوئی خادمہ اور نہ ہی شوہر افسوس میں پڑ گئی کہ پیاز کہاں سے لاؤں اتنے میں ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی کہ اس کے پنجوں میں پیاز تھا جب وہ چیل اوپر آئی تو اس نے پنجے چھوڑ دیے اور پیاز سیدھا رابعہ بسری کی گود میں آ گیا کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرندوں کے ذریعے بھی مدد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے اللہ دنیا اس کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے ایک مرتبہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں فرمایا کہ شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو نہ میرا وجود ہے اور نہ ہی میں اپنے آپ مالک ہوں اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں یہ سوال اس سے کیجئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح جانتی ہیں فرمایا کہ جس طرح تم جانتے ہو اسی طرح میں جانتی ہوں ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لی دیئے فرمایا کہ تین فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے میں ضرور شادی کر لوں گی کیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گی دوسرا یہ کہ روزے میشر میرا نامہ عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تیسرا یہ کہ قیامت کے روز جب دائیں جانب سے بہشت اور بائیں جانب سے دوزخ میں لوگ پہنچ جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا کے پاس ہے فرمایا کہ جسے اتنی افکار اور عمام پیش ہوں بھلا وہ شوہر کی خدمت کیسے کہا سکتی ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آغاز موسم بہار میں آپ بیٹھی ہوئے تھی خادمہ نے عرض کیا کہ موسم بہت لطف اندوز ہے آپ بہر تشریف لے آئیں اور سانے حقیقت اور اس کی سنت کو ملہزہ فرمائیں جواب دیا کہ میرا کام تو سانے کو دیکھنا ہے نہ کہ سنت کو اگلی مرتبہ حضرت خاجہ حسن بسری کو ایک سوئی ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا دیا کہ موم کی طرح جہان کو روشن اور منور رکھو اور خود کو جلاو سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ رہو اور کام کرتے جاؤ روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سیدہ رابعہ بسری کی عزمیش کے لئے عرض کیا کہ خدا نے فضائل مردوں کو بہت دیئے ہیں اور مردوں میں انبیاء بہت ہوئے ہیں کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا پھر بناوٹ کرنے سے کیا فیدہ آپ نے کہا کہ تمہارا کول درست ہے لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے خدای دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی مخنص ہوئی ہے حالانکہ ہزاروں مرد مخنص ہوئے ہیں ناظرین گرامی ایک بار آپ علیل ہوئی لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا آپ نے کہا کہ میرے دل کو بہشت کی توجہ ہوئی تو اللہ تعالی مجھ پر خفا ہوا اس کا عذاب میری علالت کا بیعث بنا حضرت حسن بسری حضرت مالک بن دینار حضرت شفیق بلکی حضرت رابعہ بسری کے ہاں تھے اور صدق کی بابت میں آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا حضرت حسن بسری نے کہا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہوتے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے حضرت رابعہ بسری نے کہا کہ اس کول سے خودی کی بھو آتی ہے پھر حضرت شفیق بلکی نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے حضرت رابعہ بسری نے فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہئے پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور اسے لذت حاصل نہ کرے حضرت رابعہ بسری نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے ان تینے بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے ہیں اب آپ کچھ فرمائیں حضرت رابعہ بسری نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے کوئی شخص مشہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تاجب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹ ڈالی تھی اور ان کو ان کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی تھی شیوخ بسرا میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ بسری کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر دنیا کی مضمت کرنے لگے حضرت رابعہ بسری نے کہا کہ معلوم ہوا کہ دنیا سے تمہیں بہت محبت ہے کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قائدہ یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے سیدہ رابعہ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی تھی فرمایا کہ ہم خدا کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی ہے پھر فرمایا کہ میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی آپ مناجات میں کہتی تھی کہ اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجا گیا تو میں تیرا ایسا بھیج زہر کر دوں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے ہزار برس کی راہ پر بھاگ جائے گی اور فرمایا کہ تُو نے دنیا میں جو حصہ میرے لئے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے اور جو اکبن میرے لئے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے کیونکہ میرے لئے تو یہی کافی ہے اور فرمایا کہ میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو تُو مجھے دوزخ میں جلا اگر جنت کی عارضو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر اور اگر تجھ کو تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر اور فرمایا کہ خدا اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا دوست دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا غیب سے آواز آئی کہ رابیہ تُو ہم سے بدگمان نہ ہو ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے تاکہ تُو ہم سے بات کر سکے اور فرمایا کہ خدا میرا کام اور میری عارضو دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار آگے جو تُو چاہے اگر یہ سب کو عبادت کرتے وقت رابیہ بسری نے فرمایا خدایہ میرا دل کو حاضر کر یا میری دلی عبادت کو قبول کر لے جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا جو مشایخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو سب بہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا گیا ایک آواز سب لوگوں نے سنی وہ آواز یہ تھی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ آپ کا وسال حق ہو چکا تھا آپ نے اس دنیا فانی سے کوچھ فرمایا کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا آپ نے جواب دیا کہ جب منکرین آئے مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے میں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اور خدا سے کہو کہ جب تُو نے ایک عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فرموش نہ کیا پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی حالانکہ دنیا میں اسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا اب فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے پیارے دوستو اس سوال کے متعلق تصدیق کے حوالے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے کیونکہ قبر کے معاملات صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اور قبر میں کس سے کیا ہونا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا اور اگر بات خواب کی کی جائے تو خواب پر کوئی شرعی حجت نہیں ہے خواب کو حقیقت تسلیم نہیں کیا جا سکتا برحال دوستو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے پیارے دوستو جب حضرت رابعہ بسری کے حسن و جمال کے علاقے میں دھوم تھی تو ایک نوجوان ایک دن شادی کی خواہش لے کر ان کے گھر جا پہنچا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہوا تو سامنے کیا تھا اور نوجوان وہاں سے کیسے واپس لوٹا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ واقعہ سیرت رابعہ بسریہ صفر نمبر ترتالی پر لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں حضرت رابعہ بسری کے حسن جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی مگر جوانی کے شب و روز نے انہیں یاد الہی میں گزار دئے ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جڑ جاتی تھی اسی زمانے میں ایک نوجوان انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا وہ آپ کو کوئی غیر مرائی یعنی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بسرہ کے بدار میں نظر آیا تو وہ اکل خود سے ہاتھ دھو بیٹا اور دن رات اسی کے تصور میں رہنے لگا آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھا کہ حضرت رابیہ بسری کے گھر جا پہنچا رابیہ بسری کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو کیا معلوم کہ محبوب کس وقت دستک دے دے مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کی دانست میں برابر تھے نوجوان کو خلاف توقل کا دروازہ کھلا ہوا ملا تو اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے کابو پایا رات کا وقت تھا اندر چراغ روشن تھا یہ سوچ کر اندر داخل ہوا یہ سوچ کر کہ حال دل سنا دیتے ہیں کیا حرج ہے زیادہ سے زیادہ انکار ہو جائے گا واپسی کا دروازہ برحال کھلا ہوا ہے لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا البتہ چھات سے پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب حجر کا رونا رو رہا ہے نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا حضرت رابعہ بسری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سنا خانی کر رہی تھی پروردیگار ستارے روشن ہو گئے ہیں لوگ سو گئے ہیں بادشاہوں نے دروازے بند کر لئے ہیں ہر محبوب اپنے محبوب سے راز و نیاز ہے میں تیرے سامنے کھڑی ہوں نوجوان پر سکتہ تاری ہو گیا اسی اثنہ میں رابعہ بسری نے پلٹ کر اسے کہر آلود نظروں سے دیکھا اور اس کی زبان تنگ ہو گئی رابعہ بسری اس کے قریب آ کر پوچھتی ہیں کہ تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو نوجوان نے لرستے ہوئے ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا حضرت رابعہ بسری نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تیری زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس لوٹ جاؤ نوجوان صرف آکو سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گویائی مجھے واپس دے دے میں تیرے برتبے سے واقف نہیں تھا مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیں لائن میں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے اس کی خاموش سانسو کے جواب میں حضرت رابعہ بسری نے نوجوان کو کہا تُو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی میں نے خود کو پہلے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اب یہ معاملہ تیرے اور اللہ کے درمیان ہے معافی مانگنی ہے تو اسی سے مانگ اور صدق دل سے جب تو توبہ کرے گا تو شاید اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دیں اور توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے یہ کہہ کر حضرت رابعہ بسری نماز میں مشغول ہو گئیں نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور وہ رو رہا تھا نامعلوم کہ کب تک روتا رہا جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی بسرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک منصوب گرمی جھاڑ اور برساز سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نارے لگاتا رہا اس کے ناروں سے بسرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھی اور بچے سہم کر ماں کے سینوں میں چھپ جاتے تھے اور آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک کہیں غیب ہو گیا اور پھر اس کا پتہ نہ چلا یہ جو بھی مذکورہ نوجوان تھا جو رابعہ بسریہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا ناظرین ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ گاتی بجاتی تھی پھر طائب ہو کر ایک جنگل میں گوشہ نشین ہو گئی پھر جس وقت سفر حج پر گئی تو آپ کا ذاتی گدھا جو تھا وہ بہت کمزور تھا جب آپ اس پر سمان لات کر روانہ ہوئی تو راستے میں گدھا مار گیا یہ دیکھ کر اہل کافلہ آپ کو تنہا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ نادر و آجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے اسے اپنے گھر کی جانب مدعو کیا پھر راستے میں گدھے کو مار ڈالا اور مجھے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا ابھی آپ کا یہ شکوا ختم نہیں ہوا تھا کہ گدھے میں جان آگئی اور اس پر سمان لات کر دوبارہ آدم مکہ ہوئیں جب آپ مکہ پہنچی جو چند روز بیابان میں قیام کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تمیر کیا گیا ہے اس لیے میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش ہوں چنانچہ بلا واسطہ اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے رابیہ کیا نظام عالم درہم برہم کر کے سارے عالم کا خون اپنے سر پر لینا چاہتی ہو کیا تجھے معلوم نہیں دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی تور سینہ پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا اس کے بعد جب آپ دوبارہ حج کو گئی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کی دیدار کی تمنہ ہے ناظرین گرامی ایک مرتبہ آپ رابیہ بسری حضرت حسن بسری کے مکان پر پہنچیں حسن بسری اس وقت مکان کی چھت پر اس درجہ مصروف گریہ تھے کہ عشقوں کا پرنالہ بہ پڑا یہ دیکھ کر رابیہ بسری نے کہا کہ اگر آپ کا یہ گریہ و زاری فریب کا زار ہے تو اسے بند کر دیجئے تاکہ آپ باطن میں ایسا بحر و بیقران موجزن ہو جائیں کہ اگر اس کی گہرائیوں میں اپنے کلب کو تلاش کرنا چاہو تو نہ مل سکے کیونکہ اللہ کو ایسا کر دینے میں قدرت حاصل ہے اور آپ کی یہ باتیں حسن بسری کے لیے بارے خاطر ہوئیں اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی ناظرین جب ایک مرتبہ رابیہ بسری ساحل فرات پر موجود تھی تو حسن بسری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مسلح بچا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز ادا کرتے ہیں رابیہ بسری نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے کاثر ہیں یہ کہہ کر رابیہ بسری نے اپنا مسلح ہوا کے دوش پر بچھایا اور فرمایا کہ آئیے یہاں نماز ادا کرتے ہیں تاکہ مخلوق کی نظروں سے اوجل رہیں پھر بطور دل جوئی رابیہ بسری نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے انجام دیا ہے وہ تو مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں اور جو میں نے کیا ہے وہ ہوا کی ایک حکیر مکھی بھی کر سکتی ہے لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں حضرت حسن بسری ایک مرتبہ شب و ذر رابیہ بسری کے ہاں مقیم تھے اور حقیقت و معارفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے حسن بسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہ تو میں اس دوران یہ محسوس ہوا کہ میں ایک مرد ہوں اور نہ یہ کہ رابیہ بسری عورت ہیں چنانچہ میں نے وہاں سے واپسی کے لیے خود کو مخلص پایا ایک مرتبہ حضرت حسن بسری نے آپ سے عرض کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوا فرمایا کہ ہر شئے کو یاد الہی میں گم کر کے پھر فرمایا کہ تم نے خدا کو کیوں کر پہچانا فرمایا کہ بے مایا اور بے کیف ہونے کی وجہ سے ناظرین گرامی ایک مرتبہ حسن بسری نے آپ سے فرمائش کی کہ مجھے علم کی بابت سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل ہوئی ہے فرمایا کہ تھوڑا سا سوت کات کر تکمیل حاجت کے لیے دو درہم میں نے فروخت کیا اور دونوں ہاتھوں میں ایک درہم لے کر اسی خیال میں گم ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ بات وحدانیت کے خلاف اور میری گواہی کا باعث ہو سکتی ہے بس اس کے بعد میری تمام رہیں کھلتی گئیں ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت رابعہ بسری سے بیان کیا کہ حضرت حسن بسری کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن دیدار خداوندی سے ایک لمحے کے لیے بھی میں محروم رہا تو اتنا گریہ و زاری کروں گا کہ اہل جنت کو بھی مجھ پر رحم آ جائے گا حضرت رابعہ نے کہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے لیکن یہ شہ بھی اس کے شایان شان ہے جو آن وحد کے لیے بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو ناظرین درامی ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا کہ جس کی آپ عبادت کرتی ہیں کیا آپ کو نظر بھی آتا ہے فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو میں عبادت کیوں کرتی آپ ہمہ وقت گریہ و زاری کرتی رہتی تھی جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس فراق سے خوف زدہ ہوں کہ جس کو محبوب تصور کرتی ہوں اور کبھی ایسا نہ ہو کہ دم نزہ یہ ندا نہ آئے کہ تُو لائے کے بارگاہ نہیں ناظرین درامی آپ سے لوگوں نے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس کا شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت صرف کرتا ہے لوگوں نے فرمایا کہ آسی کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ نہیں کر سکتا جب تک خدا توفیق نہ دے اور جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہ رہا آپ ہمیشہ فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توجہ جھوٹے لوگوں کا فیل ہے کیونکہ اگر صد کے دل سے توبہ کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پیش آتی ایک مرتبہ آپ شب و روز مسلسل روزے رکھیں اور شب میں قطعن آرام نہیں کیا لیکن جب آٹھویں دن بھوک کی شدت کی فریاد نفس نے کی کہ مجھے کب تک عذیت دوگی تو اسی وقت کوئی شخص کھانے کے لیے کوئی شہ پیالے میں لے کر حاضر ہوا آپ لے کر شمہ روشن کرنے کے لیے اٹھیں اسی وقت ایک بلی کہیں سے آئی اور وہ پیالہ اُلٹ دیا اور جب پانی سے روزہ کھولنے کے لیے اٹھی تو شمہ بوجھ گئی آبِ خورہ گر کر ٹوٹ گیا اسی وقت آپ نے ایک آہ بھر کر اللہ سے عرض کیا کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے تو غیب سے ندا آئی اگر تم دنیاوی نمتوں کی طالب ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں لیکن اس کے عوض ہم اپنا درد تمہارے قلب سے نکال دیں گے اس لیے کہ ہمارا غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں جمع ممکن نہیں اور نہ کبھی جدہ گان مرادیں ایک قلب میں جمع ہو سکتی ہیں یہ ندا سنتے ہی اپنا دامن امیدیں چھوڑ کر اپنا قلب حب دنیا سے اسی طرح خالی کر دیا کہ جیسے موت کے وقت مرنے والا امید زندگی کو ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے اس کے بعد آپ بھی دنیا سے کنارہ کش ہو گئی اور ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے اسی طرح اپنی جانے متوجہ کر لے کہ اہل دنیا مجھے کسی اور کے کام میں مشغول نہ دیکھ سکے ناظرین درامی مشایخ بسرہ میں سے ایک شیخ آپ کے ہاں جا کر سرانے کی جانب بیٹھ کر دنیا کے مسائب کی شکایت کرنے لگے تو رابعہ بسری نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ اس کا تذکرہ کبھی نہ چھیڑتے ناظرین درامی ایک مرتبہ حضرت حسن بسری آپ کے ہاں ایسے وقت میں پہنچے کہ آپ رابعہ بسری چولے پر سالن تیار کر رہی تھی لیکن آپ کی گفتگو سن کر فرمانے لگیں کہ یہ باتیں سالن پکانے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں اور نماز مغرب کے بعد جب ہنڈیاں کھول کر دیکھا تو سالن خود بخود پک چکا تھا چنانچہ آپ نے حسن بسری کے ساتھ مل کر گوشت کھایا حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ ایسا لذیذ گوشت میں نے زندگی بھر نہیں کھایا تھا پیارے دوستو حضرت رابعہ بسریہ مخدومہ شب و روز عبارت میں مشغول رہتی تھی آپ کو حج کا شوق ہوا ایک گدھا جو بہت لاغر ان کے پاس تھا اس پر اسباب لات کر چل پڑی اور راستے میں وہ گدھا مر گیا دوسرے ساتھیوں نے آپ سے کہا کہ آپ کا اسباب ہم لے چلیں گے آپ نے فرمایا کہ اس چیز کی ضرورت نہیں میں تم لوگوں کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر آئی تھی کافلہ چلا گیا آپ تنہا رہ گئیں آپ نے دربارِ الٰہی میں عرض کی اے ساری کائنات کے بادشاہ غریب عورت کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا ہے تو نے مجھے پہلے اپنے گھر کی طرف بلایا پھر آگے گدھے کو مار ڈالا اور مجھے تنہا اور بیابان کر دیا آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا آپ نے پھر اسی پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چال پڑی حضرت رابعہ بسری قریب مکہ معظمہ پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئی اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیتا ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی میری بنیاد ایک مستخاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے میری عرض ہے کہ تم مل جاؤ حق تعالیٰ کی جانب سے غیبی آواز آئی رابعہ کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم و نابالہ ہو اور سب کا خون تیرے نام عمال میں لکھا جائے کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ نے دیدار کی عرضوں کی ہم نے اپنی تجلی کوہ تور پر ڈالی جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ناظرین گرامی کہا جاتا ہے کہ حضرت رابعہ بسریہ ایک بار پہاڑ پر گئیں تمام شکاری جانور آپ کے اردگرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے اتنے میں حضرت حسن بسری بھی وہاں پہنچے سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے حضرت حسن بسری نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر بھاگ کیوں گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے حضرت رابعہ بسری نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے گوشت روٹی کھائی ہے حضرت رابعہ بسری نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگیں آپ سے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا آپ نے فرمایا کہ میں نے کل موجودات کو خدا کی یاد میں گم کر دیا حضرت خاجہ حسن بسری نے پوچھا کہ تم نے خدا کو کیوں کر جانا آپ نے فرمایا کہ میں نے بیچو چرا خدا کو پہچانا ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی فرمایا کہ میں اس جہان سے آئی ہوں اور اسی جہان میں جاؤں گی انہوں نے پوچھا کہ آپ اس جہان میں کیا کرتی ہیں فرمایا کہ افسوس لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا کہ اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہان سے ملتا ہے اور میں کام اس جہان کی کرتی ہوں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتی ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں لوگوں نے پوچھا کہ جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ جب تک خدا توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہگار توبہ نہیں کر سکتا اور جب خدا توبہ کرنے کی توفیق جس کو دیتا ہے تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے پھر فرمایا کہ ازاز سے خدا کی رہا نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی ازا کی ضرورت باقی نہیں رہتی یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق طالع کی یاد میں گم ہو اور مدد ازا کی اس کو ضرورت نہ ہو اور یہی درجہ فنا کافی ہے بس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے حضرت رابعہ بسری جب مکہ مکرمہ میں پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہی دوستو ایک دفعہ حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ اپنے چند دوستوں کو لے کر حضرت رابعہ بسری کے گھر گئے اس وقت حضرت رابعہ بسری کے گھر مہمانوں کی سہولت کے لیے آپ نے اپنی انگوشت شہادت کو اپنے لبوں سے چھوا تو چراغ کی طرح روشن کر دیا اور اسی طرح صبح تک چراغ روشن اور جلتا رہا ناظرین ایک دن حضرت خاجہ حسن بسری نے رابعہ بسریہ کو مشورہ دیا کہ نکاح کر لو حضرت رابعہ بسری نے کہا کہ نکاح کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے میں نے تو اپنے جسم کو فنا کر دیا ہے حضرت رابعہ بسری نے ایک سے زائد حج کیے لیکن ان کا زمانہ متعین کرنا دشوار ہے کیونکہ اس زمن میں تاریخ خاموش ہے آپ رحمت اللہ علیہ جب بیمار ہوتی تو دعا کرتی کہ جو مرض مجھے الحق ہے اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں اس لیے مجھے موت دے دے آپ رحمت اللہ علیہ اکثر فاقو میں رہتی تھوڑا سا کچھ کھا لیتی کوشش تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف رہتی ایک چھوٹے سے بانس پر کفن لٹکا رکھا تھا حضرت رابیہ بسری عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی تھی کہ خوشی اور غم اور اپنی حیثیت کھو بیٹھی تھی عبادت کے بارے میں آپ کا طرز فکر بڑا عجیب تھا آپ خوف اور کما سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھی حضرت خاجہ حسن بسری رابیہ بسری کے مرشد تھے غربت کی وجہ سے ایک ٹوٹا ہوا برطن ایک پرانی دری اور ایک اینٹ جسے وہ تکیہ بناتی تھی وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھی اور اسی خوف سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جاؤں جیسے جیسے رابیہ بسری کی شہرت بڑھتی گئی آپ کے مریدوں کی تداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا آپ اپنے وقت کی جید علماء اور فقہہ سے مبہسوں میں حصہ لیتی تھی رابیہ بسری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوتے تھے ان بزرگو اور علماء میں سر فرست امام حضرت صفیان سوری جو کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم سر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی اہگاہ کیا جاتا ہے رابیہ بسری کو شادی کے لیے کئی پیغامات آتے جن میں ایک پیغام امیر بسرہ کا بھی تھا لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے کسی چیز کے لیے وقت نہیں تھا رابیہ بسری کو کسرت و رنج و عالم اور حجن و ملال میں دنیا اور اس کے دل فریبو سے بیگانہ کر دیا تھا ایک مرتبہ رابیہ بسری سے پوچھا گیا کہ آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں رابیہ بسری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ نہیں چھوڑی کہ اس کے بعد کسی کی نفرت یا محبت سما سکے حضرت رابیہ بسری کو بچپن سے ہی قرآن پاک اور بزرگان دین کے اقوال سے لگاؤ تھا وہ انتہائی ذہین اور شاہستہ اور محضب خاتون تھی بچپن سے ہی حلال اور حرام کی تعمیز تھی ایک دن سب گھر والے کھانا کے لیے جمع ہو گئے مگر آپ رحمت اللہ علیہ کھانے سے دور رہیں والد نے پوچھا کہ رابیہ تو نے کھانا کیوں نہیں کھایا انہوں نے نہایت غمگین لہجے میں جواب دیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کھانا حرام ہے یا حلال والد نے جواب دیا کہ بیٹی یہ کیسی بات ہے ہم کیوں حرام کھائیں گے اور فرمایا کہ اس دنیا میں ہمیں بھوک پر سبر کرنا چاہئے تاکہ آخرت میں آگ پر سبر نہ کرنا پڑے آخری آیان میں آپ نے کھانا پینا بلکل چھوڑ دیا تھا جب موت کا وقت قریب آیا تو خادمہ سے کہا کہ میری وفات کا علم نہ ہو جو جبہ میں پہنتی ہوں وہ سامنے لٹکا ہوا ہے اسی کا کفن دیا جائے اور سر کو سیاہ چادر سے ڈھانپ دیا جائے اور جب آپ کی روح مبارک اس دنیا سے پرواز کر گئی تو کلمہ شہادت آپ پڑتی رہیں چنانچہ آپ کی وفات کے بعد عاشقہ صادقہ کو بسرہ میں ہی سپرد کر دیا گیا آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ معارفت الہیہ کے دروازے مرد و عورت کے لئے کھلے ہیں اس کی راہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے باقی فضل و کرم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ سجدوں کو شرف قبولیت بکشے یا نہ بکشے رابعہ بسری ایک بہت بڑی نیک عابدہ زہدہ خاتون تھی آج لوگ انہی کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے شگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے اردگر بیٹھی ہوئی تھی ان شگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیت کریں تو رابعہ بسری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں آدھی رات کو مسلح پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی تو اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکی دار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے اس نے زنا سے محفوظ رکھا اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رابعہ بسری جیسی پاک دامن عابدہ زہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آتے تھے تو آج کل اس گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف بے ہیائی بے پردگی اور بے دینی کا محول ہے ایسے میں کون عورت ہے جو اپنے آپ کو بچا پائے گی فرمایا کہ نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شادیاں کی اور با یک وقت نو بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کرتے اسی حال میں اہل و ایال کے پاس غربت کے بحث کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور شام کو کرتے تو یہی حالت ہوتی مگر اس کے باوجود نو بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا خواتین و حضرات ایک دفعہ حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے رابعہ بسری سے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی فرما لیں فرمایا کہ شادی اس کے لئے ہوتی ہے جس کا کوئی وجود ہو یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ ہی میں اپنی مالک آپ ہوں آپ نے تقریباً اٹھاسی سال کی عمر پائی آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شوار بنائے رکھا یہاں تک کہ آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہی آخری وقت بھی آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرا ساتھ ہے خواتین و حضرات ہمیں حضرت رابعہ بسری کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لئے کھلے ہیں ناظرین جب رات کو رابعہ بسری کا انتقال ہوا تو رابعہ بسری نے اپنی خادمہ سے کہا کہ دو چار آدمی بلا کر مجھے جلدی سے دفن کر دو اور پھر صبح اعلان کر دینا اور اپنے خادمہ سے کہا کہ مجھے اسی چادر میں دفن کر دینا جس میں میں تحجت پڑھا کرتی تھی اور انہوں نے ایسا ہی کیا راتوں رات آپ کو دفن کر کے صبح لوگوں کو بتایا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ ہائے ہمیں کیوں نہیں بتایا تو اگلی رات ان کی خادمہ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ رابعہ بسری نے سبز رنگ کا لباس پینا ہوا ہے حسن و جمال سے ان کا چہرہ چمک رہا ہے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت امدہ رویہ کیا ہے آپ نے پوچھا کہ آپ کی وہ چادر کہاں گئی فرمایا کہ وہ اللہ نے لے لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پینا دیا ہے اور وہ چادر قیامت کے دن میری نیکیوں میں تولی جائیں گی وہ چادر قیامت کے دن جب میری نیکیاں تولی جائیں گی تو وہ چادر بھی میری نیکیوں میں شامل ہوگی یہاں پر ناظرین خاجہ حسن بسری کی کرامات کے حوالے سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ زندگی کے ابتدائی آیام میں موتیوں اور جواہرات کے صداگر تھے قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس توفے جواہرات میں لے جا کر پیش کرتے تھے ایک دفعہ کچھ جواہرات ہر کل بادشاہ روم کے پاس لے گئے پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے اور بادشاہ کی خدمت میں توفہ لانے کا بیان کیا وزیر نے کہا کہ کال تو بادشاہ کے پاس ایک نہایت ضروری کام ہے اس لئے فرصت نہ ہوگی وہ کام دیکھنے کے قابل ہے حضرت حسن بسری نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا وزیر نے حضرت حسن بسری کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا جس میدان میں ایک خیمہ ذری قیم تھا اس کے آس پاس آلہ درجہ کا معقول فاج تھا جس کی تناب ذری کی تھی جس کے چوبے چاندی کے تھے اور میخیں سونے کی تھی نہایت قابل دید منجت تھا وزیر نے حضرت خاجہ حسن بسری کو خیمہ کے اقب میں چلین کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ جس جگہ سے حضرت خاجہ حسن بسری نے سارا تماشا دیکھا لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ ارکل کے عزیز فرزند کی قبر میں کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا بادشاہ سالانہ رسم تازیت ادا کرنے کے لئے یہاں آیا تھا حضرت خاجہ حسن بسری نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمہ کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے لگی اور پھر روتے ہوئے آگے نکل گئی اس کے بعد ایک طبیبوں کی جماعت اور انتہائی اہل اقل لوگوں کی آئی یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے ہوتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے اس کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی اور قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس لوٹ گئی فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے اور ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے انہوں عورتوں نے قبر کا تواف کیا اور پھر تھوڑا سا رو کر یہ بھی خیمے سے باہر چلی گئی اس کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا مگر افسوس کہ تو مر گیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہوں اور پادریوں کا مان کر تیری جان واپس کر دے گا یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لئے تیرے پاس حاضر ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بڑی بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیر کرنے کے لئے موجود ہے اور میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست ذات نے پکڑا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی اے فرزند اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کسیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی اے فرزند اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے مگر میں جانتا ہوں کہ وہ ہستی عورتوں کی نطالب ہے اور نہ ہی مال اور جواہر کی خاصگار اور بطور کس طرح نہ چھوڑے گا اس لیے میں تجھ پر ایک سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے حضرت خاجہ حسن بسری نے یہ واقعہ دیکھ کر دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت اخلاق چھٹ گئی اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اسی فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا رات مہیا کریں اور بسرہ میں آ کر قسم کھائی کہ اس دنیا میں کبھی نہیں ہسوں گا اور پھر عبادتوں اور مجہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا ستر برس تک تازہ دم و زیست رہے اور بے وضو نہ ہوئے ایک مرتبہ رات کے وقت خاجہ حسن بسری اپنے گھر میں بیٹھے زاروں کتار رو رہے تھے آپ کے عقیدت مندو نے عرض کیا یا حضرت آپ کیوں روتے ہو آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے آپ عبادت و غزار اور متقی اور پریزگار ہیں آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقبول بندو میں ہوتا ہے پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے حضرت حسن بسری نے ارشاد فرمایا کہ میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ کہیں میری نا سمجھی اور بھول سے کوئی ایسا کام مجھ سے سرزاد نہ ہو گیا ہو جو میرے پروردگار کو نہ پسند ہو میں نے غلطی سے اپنا قدم کسی ایسی جگہ پر نہ رکھ دیا ہو جس پر مجھے نہ رکھنا ہو کہیں ایسا کام مجھ سے نہ ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری کوئی عبادت قبول نہ ہو ایک بار حضرت خاجہ حسن بسری نے اپنے ملازم کو کہا کہ میرے لئے بزار سے نان اور مچھلی لا جب وہ لایا اور سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا کہ ماذا اللہ گناہگار بندے کو ایسا لذیذ کھانا کھانے سے کیا سروکار نوکر نے کہا کہ حضور میں نے تو آپ کے ارشاد پر نان اور مچھلی لایا ہوں آپ رونے لگ گئے اور چالیس دن تک کوئی چیز نہ کھائی اور فرمایا کہ اے میرے نفس میں نے تجھے اسی کی سزا دی ہے کہ تُو نے لذیذ کھانے کی خواہش کیوں کی پیارے دوستو قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کی ہر مسلک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے برگزیدہ بندوں سے ایسی کرامات رونما ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقل بظاہر قبول نہیں کرتی تاہم عقیدے کی بنیاد پر ان کا یقین کیا جاتا ہے مشہور تابی حضرت عطب بن اغلام اللہ سے تین چیزوں کی دعا مانگتے تھے اچھی آواز وافر مقدار میں آنسو اور بغیر کچھ کیے کھانا چنانچہ جب وہ تلاوت کرتے تو خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی رولاتے تھے آنکھوں سے آنسو کافی دیر تک جاری رہتے تھے اور جب اپنے گھر جاتے تو گھر میں کھانے کی چیزیں خود ہی مل جاتی اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کہاں سے میسر ہوتی ہیں مشہور تابی حضرت عبدالواحد بن زید فالج کا شکار ہو گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وضو کرتے وقت ان کے عزا درست ہو جائیں چنانچہ جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کے عزا درست ہو جاتے تھے وضو سے فراغت کے بعد ان کے عزا پہلے کی طرح مفلوج ہو جاتے تھے مشہور تابی حضرت عمر بن عطبی ایک دن نماز پڑھ رہے تھے سخت گرمی تھی اچانک بادل انہیں ان پر سایا کرنے لگے جب وہ جہاد میں اپنے ساتھیوں کی سواریوں کو چراتے تھے تو چیر پھار کرنے والے جانور بھی سواریوں کی حفاظت کرتے تھے دوستو انسان کی عقل چونکے محدود ہے اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے رونما ہونے والے موجزات و کرامات کا مکمل طور پر احاطہ کر لے لہذا ایک سلیم و تبدیلی سمجھ کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی شناخت کرنی چاہیے جن کا وحد مشن دین اسلام کو فروغ دینا ہو ناظرین آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ان تمام واقعات میں کسی واقعہ پر آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ تمام واقعات اسلامی کتب سے لیے گئے ہیں تاہم اگر ان واقعات میں سے کوئی کمی کوتائی ہو گئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک بزرگ ہستیوں کے صدقے ہمارے حال پر بھی رحم و کرم فرمائے اور ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین یا رب العالمین